ان ہاتھوں نے محنت کیا مزوری کیا کئی سخت سے سخت سعودی عربیہ میں تب جا کے یہ گھر سے سکون سے بیٹھ کے کھاتے تھے ٹیبلیٹ ان کے پاس کمپیوٹر ان کے پاس ہر چیز ان کے پاس اسکول میں آنا جانا مدر صاحب لوگ کہتے ہو یا کیسے بھی ابھی جو یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نہیں تھا لیپٹاپ ان کے پاس چار موبائل ان کے پاس ہر چیز کیا سہولت نہیں تھا ان کو کس لیے آئے بھوکے ننگے لوگ تو نہیں آسکتے کہیں بھی کہیں تھے نہ ہی جاتے کہہ رہا ہوں مہرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے کسی کے لیے یہ آپ صرف آکے لوگوں کو گمراہ کس پہ کرتے ہیں دیکھو دیکھو ان کو جلان ہو رہے ہیں میں یہ سناتنی ہو گئی ہمیں کوئی سناتنوں سے جلان نہیں ہے کیوں آپ ایسی باتیں کر کے لوگوں کو ملک خراب کر رہے ہو آخری وقت اس کا یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیکھو ان کو جلان ہو رہا ہیں میں سناتنی ہو گیا کل میں بھی ایسے آؤں مجھے بھی اتنا عزت ملے گا انڈیا کے اندر جیسے سیما آیا ہے کل میں بھی آ جاؤں میں تو پہلے لیگل کوشش کر رہا ہوں نہ ہوا تو موڈی جی اور روگی جی کا تصویر لٹکا کہ میں بھی انڈیا میں گسر ہوں میڈیا کے ساتھ پھر دیکھیں انڈیا کے لوگ میرے سے کیا سلوک کرتے ہیں مجھے کرمنل کہیں گے مجھے ڈکیت کہیں گے یا مجھے کچھ آتنکواد کہیں گے یہ میرا ان میڈیا والوں سے سوال ہے آج یہ سیما آیا ہے کل میں آ جاؤں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا انڈیا کے اندر افسوس ہے وہ صرف کیا کہتے ہیں آخری بات اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں سناتن دھرم میں آئے ہوں ان کو یہ جلن ہو رہا ہے کوئی کسی کو جلن نہیں ہو رہا ہے آپ کو سناتن دھرم پہ آنے کا آپ نہ سناتن ہی ہو سکتے ہو نہ آپ اسلام ہی ہو سکتے ہو آپ وہ گندہ ایک گڑھر کا کیڑہ ہو آپ کسی کا بھی نہیں ہو سکتے یاد رکھنا کون کہتا ہے ایک گھرمنڈی ہے جتنا بھی ان کو عزت دو عزت راس نہیں آتا اس کو چپڑ اور جوتے مارو موس ہو جاؤ تب اس کو پتا چلے گا کہ ہاں واقعی پاکستان کے بارے میں بیٹھ کے ملک کے بارے میں بیٹھ کے ایک خود جو ہے ایک گھنونا حرکت کر کے لوگوں کو بڑھوا دے رہے کہ پاکستان میں یہ ہوتا تھا تو کون ہوتا ہے تو کوئی نمائندہ ہے تو ہے کون پہلے سے یہ سوال ایک کرمنل سے کیا جاتا ہے افسوس کی بات ہے انڈیا جو میڈیا پترکار ان کو بیٹھا کے ہر ایک گھنٹے کے بعد لائف لیتے ہیں سمجھ سے باہر ہے میرے قیل میں بڑے چیز کی انتظار میں ہیں یہ لوگ ہمیں سمجھ سے باہر ہے پولیس والے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں جج صاحب ہیں کوئی بھی عدالتی قانون کا کوئی بھی لوگ ہیں اس کو آدھے گھنٹے میں لٹکایا جائے الٹا لٹکایا جائے آدھے گھنٹے میں یہ خود اپنی مو زبانی باتیں نہ بتائے تو میرا نام حیدر نہیں رکھنا حرامی دلے جو ہوتے ہیں نا کوئی صرف دھرم کو یوز کر کے دھرم کو بیچ میں لاکر لوگوں کی دلوں میں نفرت دالنا یہ پترکاروں کا کام نہیں ہے کہ کسی ملک کے خلاف بات کرنا کسی دھرم کو نیچے دکھانا بہت غلط بات ہے ایسا کبھی بھی نہ کریں کبھی بھی نہ کریں ان سے جب جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا دھرم پہ کوئی بات ہی نہیں ہے یہ جب ہندو مسلم کہتا رہتا ہے ہمیشہ ہندو کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہندو کے ساتھ وہ ہوتا ہے مسلمان یہ کرتے ہیں یہ ایک سازش ہے ایک پلاننگ ہے اگر ایسی باتیں یہ نہ کریں تو اس کو ایک منٹ بھی رہنا نہیں دیا جائے یہ صرف اپنے کو ایسی باتیں کر کے سوچ رہے کہ شاید مجھے ٹی آر پی مل جائے مودی جی یوجی 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 جی کا نام لے کر اگر میں لوگوں کو خوش کر رہے تو کرنے دیں تو کل آنی ہے ایک نہ ایک دن یہ پاکستان پاسپورٹ اس کے پاس نہیں ہے چار بچے نہیں ہیں پھر بھی پتہ نہیں کیا سے کیا کہہ رہا جا رہا ہے کہ مجھے مجھے بھوک کے چھالے پڑتے ہیں ایک سجن سا پتہ نہیں کون سا جنگور ہے وہ آکے بلتے ہیں میں نے تو باتے گودھ ملیے ارے تو اپنے کو تو آپ کو تو گودھ ملے تو میرے بچوں کو گودھ ملے گا تو خود گودھ لیا ہوا ایک بچہ ہے چار بچے پاکستانی ہیں یاد رکھنا فران خان ہو فروا بطول ہو سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے یاد رکھنا سب کو پتہ چل چکا ہے جو ان کے ساتھ ہے پھر بھی ویڈیوز بھی فیک ہیں ان کی آواز بھی فیک ہے یہ خود تو فیک نہیں ہے ہم بھی تو شروع سے کہہ رہے ہیں ایٹی ایس پہ پولیس پہ جاج کی جائے کون سچا کون جھوٹا دو منٹ کا کام ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس کو کیفیہ کردار تک پہنچایا جائے ہمارا جو مومن ملک صاحب ایڈیو پیٹ جو کام کر رہا ہے وہ کہہ رہا کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے ایسی نہیں ہونا چاہیے الفاظوں کا استعمال صحیح طریقے سے کرو الفاظوں کا استعمال ہر کسی کو آتا ہے بار بار آتا ہوں تو یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز مجھے ماف کیا جائے گا کبھی بھی نہیں کسی صورت میں بھی ماف نہیں کیا جائے گا جو ان کو لوگ شیشہ دکھاتے ہیں ان کو غصہ آجاتے ہیں تو آنے دے ایک بار نہیں ایک ہزار بار بھی غصہ آئے کیا ہم چھپ رہیں گے کیا جب تک سلاکوں کے پیچھے نہیں ڈالیں گے اس کو کیفیہ کردار تک نہیں پہنچائیں گے آنے والے نسل کو بچیوں کو یہ کیا میسیج دے رہا ہے آج میں ڈھمکے لگا رہا ہوں کل یہ میرے بچیاں پوچھے لے ڈھمکے لگیں گے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھال ہو پھر میرے بچوں کو تم نام لے آپ کو خود اپنے بھوک کے چھالے پڑے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ڈھمکے لگا کہ اگر دو وقت کی روٹی مل رہی ہے تو آپ اپنا اوقات بھول گیا ہے آپ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو ماف کیا جائے گا اگر جو ہے فیملیاں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں بیٹیاں بہن مائیں ان کے سامنے ایسی باتیں ججتے نہیں ہیں کسی کو بھی آپ کو کس نے حق دیا کہ یوٹیوب میں آ کے پڑھ پڑھاتے جاؤ ملکوں کا نام لو اسلام کو بھلا بھرا کہنے سے آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں کسی کو اتراز نہیں ہے ہر کوئی اپنے دھرم پہ قائم ہے ہندو دھرم اور مسلم دھرم بہت اچھے سے رہ رہے ہیں آپ کو کسی کو بتانے کا حق نہیں ہے آپ ہمارے بڑے نہیں ہوں پہلے سب سے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ان کی ذمہ واری ہیں تمہاری نہیں ہیں تم ایک چور اور کرمل ہمیں بتاؤ گے ملکوں کے بارے میں کیونکہ خود آپ سے ہی نہیں ہو ایک ایک ہے انہوں نے رکھا ہوئے ایڈیو کیر کہہ رہا ہے کہ مو بولا بھائی ہے ان کو تو سمجھ آ چکا ہے اس کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹ ہے ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور سچی راستے پہ آ جائے کون سی لوگ ہیں یہ اصل چہرہ دکھانے کے علاوہ اور ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ پاکستان میں کتنے تکلیب میں تھے کیا موت پڑا ہوئا تھا اس کو پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس آپ بتاؤ تو صحیح ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اچھا کھا نہیں پی رہا تھا کیا اس کے پاس نہیں تھا اس کے جو ریلز پڑے ہوئے ان کے موبیل سے آپ چیک کرو پاکستان میں ان کو مار پڑتی تھی پہلے کس طریقے سے وہ لیگل ہے آپ بتاؤ تو صحیح چلو چور ہے نہیں ہے سی ای ڈی ہے نہیں ہے صحیح کہاں پہ ہے ان لوگوں سے یہ سوال ہے لکھی پڑے جہل والوں یہ حرکت کر رہے ہیں وہ ہے صحیح کہاں سے اپنا ملک سے چار بچوں کو ان لیگل لے کے آتا ہے بادرہ پہ کوئی بھی سائے کو بھی ایسا نہیں کرتا چار بچوں کو ڈھال بنا کے ایک جنسی حوص کے ساتھ اس کا شوہر چیک چیک کے کہہ رہا ہے کہ اس کو تلاق نہیں ہوا پھر بھی ان لوگوں کو شرم نہیں آتا جا کے ان کے موہ پہ مہت دیتے ہیں وہ بڑ بڑھاتا رہتا ہے یہ کہ ان سے کتاب میں لکھا ہوئے وہ ہے کہاں سے صحیح مجھے پہلے یہ تو بتا ہے ان سے سوال ہے ہر کرمنل ایسا کہتا ہے کوئی بھی وہ آج سے لے کر شروع تک آپ لوگوں کا بھی ایسپیرنس ہوگا کوئی بھی کرمنل آخری سیڑھی تک بھی وہ کہتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں مگر ہوتا چور ہے کتنا بھی یہ کوشش کرے یہ سوچ رہے کہ جو ہے میں بھارت میں ہوں سناتن میں ہوں آپ سناتنی ہو آپ کو کون کہہ رہے آپ ہو نہ ہو ہمیں سناتنی سے کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں اپنی چار بچے جو انلیگل تو لے کے گئے ہمیں ان سے ہے یاد رکھنا یہ آپ جب بھی بات کرتے ہو ہندو درم اور مسلم درم یہ ہے وہ ہے وہ دنیا کو پتہ ہے کہ کون سا یہ کون غلط ہے کیا ہوتا ہے آپ جو ہے پرائم منسٹر یا چیب منسٹر نہیں ہیں آپ سے مشہور ہیں ہاں سیما پیار یہ ہو گیا وہ ہو گیا اے خدا کا خوف کرو آپ آپ کو بھی اپنی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں ایک کرمنل کو پیار کا نام دے کر ملک میں بیٹھ کے جو ہے انڈیا کے لوگوں کو بھلا برا کہے آپ بیٹھ کے تالیاں بجاؤ دھرموں کے بیچ میں نفرتیں پھیلانا چاہتے تو ایک خود نفرت ہے جب تیرے صحیح لوگوں کو نفرت ہے تو کیا لوگوں سے مشہورہ کر رہے کہ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے یہ صحیح کس جگہ پر صحیح آپ کو سمجھتے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یہ پاکستان ہی نہیں ہے چار بچے پاکستان ہی نہیں ہے یا انلیگل پر گھوسا نہیں سجن نے جو ڈراما کیا ٹوپی کے پہلے تو سجن کو بھی گرفتار کیا جائے کل کچھ بھی ہو سکتا ہے انڈیا کے اندر اس کا ذمہ وار سجن ہے نیتر پال ہے اے پی چنگے کون ہے ہمیں چار بچے چاہیے آپ ان کو رکھو ہمیں کیا اطراز ہے چار بچے پاکستان ہی نہیں ان کو کوئی بھی دنیا کا قانون کہتے ہیں کہ وہ اپنا ملک بھی چھوڑے دھرم اسلام بھی چھوڑے اور چار بچوں کا بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی میرے ہیں ڈاکہ ڈال کے گیا سیدھا سیدھا افار اس پہ ہے ایک کرمنہ لیان لیگل پاکستان سے گیا اس کا شور ایک سال سے چلا رہا ہے اس عورت کو ابھی بھی اکل ٹھکانے پہ نہیں ہے ایک چور اور ان لیگل غلط طریقے سے آیا باٹرہ کا پامال نہیں کیا پاکستان کے اور انڈیا کا کچھ عزت اور لحاظ نہیں کیا دو مہینے تک وہ ڈھکا چھپا رہا جب پولیس نے گرفتاری کی تو ابھی تو توتے کی طرح بولنے لگ رہے ہیں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں ایسی باتیں مجھے بھی آتے ہیں ہمیں کوئی طرح نہیں ہے یہ آخری بات صرف میں جب بھی دیکھتا ہوں دھرم پہ بات کرتا ہے یہ دھرم پہ تو بات ہی نہیں ہے آپ نے اپنے اپنے کی چارٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی غلط ہیں ان کے وائس ریکارڈ ہیں وہ بھی غلط ہیں ان کی ویڈیو ہے وہ بھی غلط ہیں مگر سیما جو بول رہا ہے واہ بھائی واہ تالیوں بجھاؤ یہ تو ٹھیک کہہ رہے سیما آ گیا تو بڑی بات نہیں میں بھی آ سکتا ہوں کیا مجھے بھی اتنا عزت ملے گا مجھے میڈیا والے سر پہ سجا کے بٹھائیں گے کیا کوئی بھی کچھ نہیں بولے گا سب کہیں گے کہاں ٹھیک ہے ایسا ہے تو آپ بتاؤ ان میڈیا والے بھائیوں سے میرا سوال ہے جو پترکار بن کے ان کے پاس جاتے ہیں آج سیما ہے تو کل ہیتر بھی آئے گا یاد رکھنا اب پہلے تو میں لیگل کوشش کر رہا ہوں لیگل کوشش کر رہا ہوں نہ دیا تو میں میڈیا میں لائف چلا کر تھی بات ہے آپ انڈیا کی ماں ہیں بہنیں بیٹیوں کا جو غلط بات کہتا ہے یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے اس کو کوئی حق ہی نہیں ہے کسی کے بارے میں بات کرنے کا یہ نہ انڈیا کی ہے نہ پاکستان کی ہے ایک ہی پلانٹیٹ ہے اس کو جل سے جل فیل فوراں گرفتار کیا جائے اس کو اصلیت کا پتہ چلے اس کا ٹھیکانہ جیل میں ہونا چاہیے ان کی بچیاں بھی ایسا کام کریں تب مزہ آئے گا جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کی بیٹیاں ان کی بچے میں بددوہ تو کسی کو نہیں دیتا تب مزہ ایسے آتا کہ ان کے خود ایسے ہو جاتے پھر ان سے پوچھا جاتا آپ صحیح ہوتے آپ چار بچوں کو ان لیگل بھارت لے جاتے آپ کو جانا تھا تو آپ صحیح طریقے سے بھی جا سکتے آپ جو ہے طلاق بھی آپ لے سکتے تھے صحیح طریقے سے آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ کو معاف کیا جائے کبھی بھی نہیں قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں انڈیا کا قانون اور بھارت کے لوگوں پہ پورا وشواس ہے جتنا تمہیں ہے تم سے بڑھ کر مجھے ہے میں تو صحیح ہوں آپ غلط ہو سب کمنٹوں میں اتنی جو ان کو نانی یاد دلاتے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا بھولا بن کے بیٹھ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ان کو ان کا کیا ہشر نشر ہوتا ہے اس سے ہی اترتا نہیں ہے آج نہیں تو کل اصلیت کا پتہ چلے گا کون صحیح کون جھوٹا ہے پھر دیکھتے ہیں یہ پترکار یہ میڈیا جو ان کا سائیڈ لیتا ہے یہ کیا کہتے ہیں میں میڈیا میں بول کر رہا ہوں گا ایسے نہیں آنگا چوری چھپی نہیں آنگا پھر دیکھتے ہیں انڈیا کے لوگوں کا ریکشن کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا تم لوگ ان کے ساتھ تھے اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا آپ لوگوں کے پاس کوئی ریکارڈ ہے کوئی موجود ہے کیا ہے کیا کس بنات پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا آپ ان کو عزت دے رہے ہو یہ معاملہ کبھی ختم تب ہوگا کہ سیما جیل جائے گا آخری کردار جیل ہے یا اس کو ڈپورٹ کرے پاکستان میں یہ عورت بیٹھ کے صبح صبح بیٹھتا ہے یہ پاکستان کو بھی لیے ایک خطرہ ہندوستان کے لیے بھی یہ دونوں ملکوں کو خراب کر رہا ہے سب سے پہلے تو میرا یہی مقصد تھا کہ اس کو جل سے جلد جتنا ہو سکے اس کا جو ہے چینل پر بند کروائے جائے اس کو بیل لگایا جائے ایک کرمنل آکے بیٹھ کے ملکوں کو بگاڑ پیدا کر رہا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے ایکشن یہ اٹھایا جائے کہ اس کا موہ بند کروائے جائے یہ بھی دعا کرو جو آپ کو مان سامان ملے ایدر کے چار بچوں کو آپ کو کون دیکھتا ہے آپ تو کب کی جیل میں پڑے ہوتی چار بچوں کی زندگی کا سوال ہے کچھ لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں اس کا مطلب نہیں تو آپ اسے نکل جا آپ کچھ بھی بولو گے آپ کو معاف کیا جائے گا نہیں لیے جاتے ملکوں کا کہ آپ ملکوں کا مسئلہ بیٹھ کے حل کرو گے جو اے پی سنگھ نام کا ہے وہ کتنا آگ نکالتا ہے آگ کے چھولے اس کے موہ سے ٹپکتے ہیں ان کے بارے میں دینڈیاک والوں نے کچھ بھی نہیں کہا نہ بھارت نیوز نے کہا نہ دوسروں نے کہا نہ تیسروں نے کہا کہ آپ کسی کے آپ ملک کے خلاف تو نہیں جاؤ آپ حیدر کو بلا برا کہے سکتے آپ ملک کے خلاف اسلام کے خلاف پاکستان کے خلاف اس کو کس نے حق دیا بات کرنے کا کسی نے بولا کسی نے بھی نہیں بولا ہاں بھئی ویسا تو ہوتا ہے ویسا تو ہوتا ہے اور سوچ ان کی سوچ ویچاروں پر کوئی دین کوئی دھرم جنگ فشاد سے دور ہے آپ گیتہ کو دیکھو قرآن پاکستان کو دیکھو کوئی محضب جو ہے جنگ اور فشاد کا کسی کو نہیں بولتا کبھی بھی وہ ہمیشہ امن اور پیار سے رہنے کا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں پاکستان ایسا ہے یہ ایسا ہے آپ ہو کون کسی نے میڈیا والے نے سوال کیا کہ آپ کو نہیں جشتا یہ باتیں آپ ایک کرمن لو آپ کو کلین چٹ نہیں ملا دیکھو 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 اس کو تو پتہ جلن آ رہا ہے مجھے کچھ سے کوئی جلن نہیں ہے آنے والی جو ہے سمیہ پہ ہمیں ہوتا ہے کہ کل کیا کرے گا کس کے ملک کے بارے میں بیٹھ کے آپ جب پاکستان کا نہیں ہوا تو آپ ہندوستان کا کیا خاک بڑھے گا اصل آپ کا کیا کیفیت ہے کس لئے آئے ہو کس کیا ارادے ہیں سجن ہے پیال ہے سجن ہے پیال ہے میں تو یہ سمجھ کے آیا سب کو بے Łکول بنا رہا جا رہا ہے اور ہم بندتے جا رہے ہیں سب کو بے ŏکول بناتے جا رہے ہیں آج تک ہم خاموش ہیں ہم اس کو بے őکول ہم خود ان کے آگے بے őکول بن رہے ہیں وہ بناتا جا رہے ہیں کامیاب ہوتا جا رہے ہیں خاموش ہیں ہندوستان کے لوگ پاکستان کے لوگ کل کسی صورت میں کسی ملک کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں یہ عورت کبھی کسی کا بھی نہیں ہے